سو خوش آمدید اور سو خیر سلام یہ گھر میں تو یہ سین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اندازہ کریں اگر بچے ٹرینڈ ہو جائیں اور وہ واقعی ایک دوسرے کا حشر نشر کر سکتے ہوں السلام علیکم اسلام علیکم ایدل آؤ کیا نام ہے آپ کا نام کیانی انم آگے انم کیانی انم کیانی اور آپ کا نام کیا ہے علیہ کیانی علیہ کیانی اچھا دونوں بہن میں ہو بہنے ہو نہیں یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے اور یہ بہن ہے تو کون زیادہ لڑتا ہے زیادہ کون لڑتا ہے ہم کون زیادہ لڑتا ہے یہ بہنیں ہوتی ہی لڑا کا تو یہ کب سے سیکھ رہے ہو آپ یہ فائٹ فائٹ کب سے سیکھ رہے ہو ہم 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 آپ کو پتا ہے کہ آپ فائٹ کب سے سیکھ رہے ہو کب سے ابھی تک میں سیکھ رہی ہوں ابھی تک میں سیکھ رہی ہوں کیوں سیکھ رہی ہوں کس کو مارنا ہے آپ نے بھائی کو بھائی کو بھائی کو مارنے کے لئے سیکھ رہی ہوں اور آپ کیسے سیکھ رہے ہو ہم ہم بھائی کو مارنے کے لئے سیکھ رہی ہوں بھائی نے نہیں کہا کہ بھائی سیکھ رہے ہوں ہم 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 نیشنل کوچ ہیں آرمی نیوی اور مطلب ڈپارٹمنٹ کے وہ سیمن ڈان کھلاتی ہیں اپنے آپ کو سیمن ڈان ہے اور آرریڈی ہیں سیمن ڈان ہے کیا کرنا پڑتا ہے یہ ڈان بننے کے لئے ڈان کے لئے کچھ کورسز ہوتے ہیں جیسے کہ وائٹ بیلڈ کا کورس ہوتا ہے اسی طرح کورس کے بعد پھر وہ اپنے ٹریننگ اس کو امپرومنٹ کرنی پڑتی ہے ڈان کی بھی حوالے سے کوچنگ بھی سب چیزوں کو وہ مجھے میں رکھتے پھر اس کے بعد وہ ڈان حاصل کرتا ہے پھر اس کی سردفکیشن ہوتی ہے بغیرہ ڈان بن کے ملتا کیا ہے یعنی ڈان ایک ڈگری ہوتی ہے جیسے کہ آپ میٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد فرسٹی ریز سیکنگ گیا رہا ہے پھر آپ بھی عصدہ کرتے ہیں پوری دنیا میں ہائیس لیولز کتنے تک پہنچے میں ہیں لوگ ٹین ڈان ہیں موسٹر ہیں چینیز مارشل آرٹ کے ڈان ہیں مختلف آرٹس ہوتے ہیں اور یہ قومیں بہت آگے ہیں مارشل آرٹس میں اس لیے کہ اپنے یہ گینز ہیں یہاں پہ بچے شروع سے ہی ٹرین ہونا شروع ہوتے ہیں اور میرے بچوں نے بھی جیسے مووی دیکھی بھی ہے تو وہ کس طرح کی ٹریننگ اور کس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ اور وہ سب چیزیں ڈیویلپ کرتے ہیں ایک جو شکوا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی سامر سکول اور اس طرح کی ادارے تو بہت کھل جاتے ہیں لیکن بچے ماں پہ جاتے اور آتے جاتے اور آتے رہتے ہیں وہ ایس سچ کوئی وہ گروہ نہیں کرتے جیسے کہ گروہ کرنا چاہیے کیا خالد آر صاحب میں اس میں یہی بات کروں کہ ہمارے پاس بھی لڑکے آتے ہیں ایسے تو وہ ایک ایک عام حرفیام میں ایک لفظ آتا ہے کہ جی ممی ڈیڈی بچے تو ہم اکثر بچوں کو جب ماں بچے ممی رہتے ہیں نہیں دیکھیں جیسے آپ نے ان بچوں کو دیکھا ٹھیک ہے جی ہم اکثر جو ایڈمیشنز کے لئے آتے ہیں تو ان کے والدین اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی بچ بچا کے اور زیادہ تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے صرف ان کو یہ تین چار ماہ کا وقت جو پیریڈ ہے یہی گزارنا ہے یا آپ نے ان کو بنانا ہے اور اس کو بنانا ہے فائٹر بنانا ہے تو نائنٹی ایٹ پرسنل کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے صرف ٹائم میں گزارنا ہے تو ایسے میں جب آپ ایک تو کریز ہے نا کہ ہم جب گیم کھیلتے تھے تو ہم پریکٹس کے دوران روتے بھی تھے ایسا بہت بھی آتا تھا کہ ہم ٹیچرز کے پاؤں پکڑ لیتے تھے کہ بس جی اب تو میں مزید نہیں کر سکتا وہ ایک شوق کی بات اپنے ایک پیشن تھا والدین کی طرف سے بھی تھا کہ نہیں جی کریں آپ تو اب وہ انوائرمنٹ بھی چینج ہو گیا تو اس کی وجہ سے مطلب جب بچے نہیں بند پارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آتے جاتے ہیں لیکن نہیں تو وہ ایکچلی جو پیچھے سے بیک اپ ہوتا ہے والدین کا وہ جب بچوں کو آپ کہیں کہ جی آپ ناکارا ناکارا تو آخر میں بلکل احمد آر دے کہ بیسے لیکن میں ریفر کر رہی ہیں چونکہ مووی کو کراتے کرٹ دیکھیں اور بہت سری موویز ایسے اس میں وہ ایک اور خاص طور پر جیسے تصوف میں گروہ اور مرشد تو بڑا ایمفیسائز ہوتا ہے جو بڑا چکی پانڈے نہیں 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 ہاں کونسا پانڈا کانگ فو پانڈا کانگ فو پانڈا اب یہ سارے بچوں کی جو موویز ہیں ان سب میں ایک گروہ کا ایک مرشد کا کانسپٹ ہے کہ جو لیڈ کرتا ہے جو اس بندے کو دیکھتا ہے کہ اس بچے کے اندر کیسے ability اور اس کو کیسے harness کرنا ہے آپ کو لگتا ہے ہمارے ہاں پہ اس طرح سے کیا رہتا ہے بچے بھلے محدود بک کے لئے جائیں لیکن وہ اس ٹائم پہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے کچھ ان کے اندر کچھ تو آنا چاہیے نا فرق ہمارے پاس دیکھیں صرف یہ دو مہنے ہے جو سمبر ہے اس میں بچے آتے ہیں اس کے بعد بچے بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایڈیوکیشن ایسا پرابلم ہے کہ وہ کنٹینو چل رہا ہے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم اتنا فلاڈ ہے اس میں اس طرح کی چیزوں کی منجائی میں ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں میں نے وہاں پہ یہ کام کیا ہے اور تقریبا میں وہاں کلاسی لے رہا ہوں وہاں پہ ہمارے کافی ساتھ سٹوڈنٹ ہیں اس طرح ہے اس سے واحد ایک ادارہ ہے جہاں پہ یہ ادارہ یہ کروا رہے ہیں اس کے بعد لیکن اس کے جو ایسے ہمارے ڈپارمنٹ آتے ہیں وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے تو اگر دوسری نمبر پہ یہ میں بات کروں گا پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس چیز میں انوال نہیں ہو رہا میڈیا بھی ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر ہو تو میڈیا بھی خود بکھو داتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے کیسے سپورٹ کرنی چاہیے سپونسر ہے اس چیزوں سے تاکہ بچے اس کو اب صاحب دل اکیڈمی اکیلی میں کچھ نہیں کر سکتی جیسے کہ ہم ٹوڑنا میڈ کرواتے ہیں ان بچوں کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے سپونسر ملے گا تو ہم بچوں کے لیے کچھ کریں گے بلکل اس میں چھوٹی چیز ایڈ کر دوں کہ ہمارا کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی جنئر فیمنشپ کروانی ہے لیکن سپونسر نہیں مل رہے ہیں مطلب کرکٹ کے لیے ہو سکتا ہے ہاکی کے لیے ہو سکتا ہے ایک چیز کو جب آپ گرووم کریں گے اس کے لیے ظاہری بات ہے پاکستان میں انجیوز جو ہیں وہ پینے کے پانی سے لے کر تو میرا ہرہ گدوں کے اوپر بھی شاید کچھ انجیوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوں گی کہ ان کے بھی رائٹس اور اس کے اوپر اتنی انجیوز ہیں سو اتنے ادارے جو کہ فنڈ لے رہے ہیں باہر سے آپ کو کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ملتا تو سفورٹ کرے گی ہم نے منشیات کی انٹی نارکٹکس کے حوالے سے کام کرتی ہیں ان سے رابطہ کیا ہوں نا کہا جی مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیے گا آپ ماشاءاللہ سیکنڈ ڈال ہے اچھی خاصی آپ نے اس پہ محنت اور تردد کیا ہوگا کیا اگر کوئی بچہ اسی میں اس کا انٹرس زیادہ ڈیویلپ ہو جائے تو کیا وہ اسے ڈیویلپ کر سکتا ہے اس سچ ایسا کریئر کہ وہ یہی کرے تو وہ کافی ہے اس کے لئے یہ ہے الحمدلہ میں بھی 30 ڈیٹس ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں تو میرا ہونا بچھوڑنا یہی ہے میں ایسا جاپ بھی کر رہا ہوں تو ایسا کوچ کی کر رہا ہوں اسی طرح تو اگر یہ بچے اگر کریں گے تو ان کا ایک بینیفیٹ بھی ہے اس میں مجھے زیادہ فیس تو ہم لینی رہے ہمارے جو باقی بہت سار جگوں پر بہت زیادہ فیسے دیں ہم نورپلی فیس لے رہے ہیں فائی و ہنڈر پر ہم لے رہے ہیں کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے تو اگر یہ کریں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے اس کا اپنا ذریعہ موش بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کہوں گا اس میں اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں آرمی کو دیکھ لیں تو اس میں مارشل آٹ جو ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں تو ان کو باقیدہ اضافی وہ دی جاتی ہے کہ numbering دی جاتی ہے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں پولیس میں اور آپ ساتھ میں documentation کرتے ہیں کہ جی میں بلیک بیلٹ ہوں تو وہ آپ کو باقیدہ اضافی number دے کے آپ کو prefer کرتے ہیں تو کیریئر کے حوالے سے بلکل ہو سکتا ہے جتنا لڑکا اوپر جائے گا اس میں اپنی مطابع کی پیشن ہوگا تو وہ باہر انٹرنیشنلی اگر ایونٹس میں جاتا ہے وہ تو دیفنیٹی کیوں نہیں ہمارے بہت ایسے کھلاڑی ہیں جو جو پیلیٹس سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سراسہ انہیں گائیڈ کیجئے گا کہ انہیں اگر اپنے بچوں کو وہ چاہیں کہ وہ نہ صرف بہت اچھی فائٹ کرسکیں بلکہ وہ اس میں یہ جو بیلٹس کا درجہ ہیں یہ بھی آسانی سے تہکنے تو ایک اکیڈمی صرف انہیں بھیجتے رہنا ہے اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور کرنا ہے تو وہ کیسے چیک کریں گے کی کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ایک چوٹا سا بریک لینے کے بعد ہم کونٹینیو کریں گے KIS جوٹا سا رہے ہیں KIS جوٹا سا رہا ہے KIS جوٹا سا رہا ہے Coat Coat یہ کس ایز گروپ کے بچے ہیں تھکے بیٹے آپ لوگ بیٹھوی ہیں ہاں یہ کس ایز گروپ کے بچے ہیں دس اور گیارہ سال کے اور ان کا لیول کیا ہے انہوں نے کتنے عرصے سے سیکھنا شروع کیا ہے پندرہ بیس دن ہوئے ہیں پندرہ بیس دن ہوئے ہیں اور پندرہ بیس دن سے انہوں نے شروع کیا ہے تو اتنا یہ مطلب کر لیتے ہیں بچے لڑکوں کے اندر ویسے بھی کچھ نیچرل ایبلیٹی ہوتی ہے لڑنے بڑھنے کے لیکن ہمارے پر جو گرلز ہیں ان میں بھی ماشاءاللہ بہت ہے کتنا کرشان ہے لڑکیوں کے بھی اس طرح کے سیلپ دیفنس کے یا پھر تاکوانڈو کے ایک ایڈمیز میں آنے کا بہت ساری ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کافی اچھی بچے ہیں جو کھیلکے ہیں نیچرل بھی کھیلکے ہیں ہمارے کالیج اپنے ایک ایڈمی سے ایسی ہیں جو آج آنے سکی کچھ پیپر کی وجہ سے ان کے پاسٹر کے پیپر ہیں بڑی بچے ہیں ہمارے پاس ایسی لڑکے جو اسلامباد کے اندر ابھی آج تک ناکاوٹی کیا ہے وہ فیملی کے ہیں بھائی ہیں دو بھائی ہیں اور ایک بہن ہیں اچھا وہ پانچ سال سے مرپس کر رہی ہیں اس وقت ریڈ بیلٹ کے اوپر ریڈ بیلٹ ناکاوٹ مطلب ناکاوٹ مطلب ناکاوٹ مطلب ہے کہ وہ کسی پروغام میں اس نے ناکاوٹ کیا ہے اچھا اگلے بندے کو ناکاوٹ زفوی کرنا اگلے بندے کو ہاں مطلب وہ اس حد تک اس میں اس گیم میں جہاں تک مجھے پتا ہے ا beepingسے نہ مجھے پتا ہے کہ اس گیم جب اسے سکھاتے ہیں تو وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اور اےرز فائٹ جب سکھاتے ہیں تو وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اےرز فائٹہ جب آپ نے ٹرین کرنا ہوتا ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں کہٹ کہاں کرنا ہے بیلٹ کیسے کرنا ہے کسے بھی ہٹ کو آپ نے روکنا ہے یا ڈی فینس کرنا ہے اےرز گیم تو آپنا بتا رہے ہوتا ہی کہ آپ کے وہ کی موز ٹٔ ہی ٹھن economically ایس گیم سکھاتے ہیں ہم ان کو ایس گیم اور کنفیڈنس اچھا ڈسپلن این کنفیڈنس کہ آپ نے ابھی دیکھیں جو فائٹس ہو رہی تھی اس میں یہ بچے رش فائٹ نہیں کر رہے تھے اور ویسے بھی ہمارے پر جو یہ کلکمیٹ ہے ہم نے پینا ہوا ہے اس میں چوٹ کے جو چانس ہوتے ہیں وہ ون پرسنٹ ہوتے ہیں اچھا کیونکہ ہم پورا ہے ابھی تو اس کے میں ایس لیمٹ ہے بچوں کی جس ایج میں ان کو اس میں آنا چاہیے باز وقت یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ بچے ہیں ہڈیاں کچھی ہوتی ہیں کوئی بھی ایسی ہیٹیاں چھوٹ ان کو زخمی کر سکتی ہے یا پھر اس طرح کے معاملات کوئی آپ کہتے ہیں اس معاملے میں کوئی ایج لیمٹ ہے نہیں کوئی اس کی ایج لیمٹ نہیں ہے بس یہ جب آتے ہیں اکسرسائز ہوتی ہے ان کی آٹومیٹک ان کی جو بون ہے وہ گروت ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے لیکن آئی دیلی آئی دیلی سپیکنگ جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پر بچے جو ہیں وہ مارشل آرٹ زیادہ ٹرین ہے اور جہاں پر اس کا کلچر زیادہ ہے وہاں پر کیا چیزیں ہیں جس کو پرکٹس کرتے ہیں وہاں پر ساڑھے تین سال سے ہمارے پاس بچی ہے ماروخ ماروخ ہے شاروخ ہے وہ تقریباً کوئی ساڑھے تین ساڑھے تین ہوگی تین ساڑھے تین ہوگی تین ساڑھے تین کرنا اس مطلب ہے جانتے تو ٹھیک ہے لیکن جب واپس آتے ہوئے سپرنٹ کرتا ہے تو پر چڑھنا کافی ساڑھے تین سال بچے کے لیے بہت ٹاف ہے یہ لیکن وہ بچی جو ہے تو بہت ایزلی فادر این ڈاٹر فادر این ڈاٹر ساتھ میں دونوں آتے ہیں اچھا تو ان کے فادر کے جو ہی تھرٹی تھرٹی فائف ان کا بھی شوک ہے ان کو دیکھے پھر جو ساڑھے تین سال کی بچی ہے مطلب ہے کہ ایسی فیملی بھی ہے کہ باپ بھی آرہا تو بچے بھی آرہے ہیں ایسی فیملیز بھی ہیں جو مدر ہیں تو وہ دو دو گھنٹے کھڑ رہتے ہیں کہ بچے کو لگنا جائے خیال سے تو وہ چیز جو ہم جو چیز ہم مطلب یہاں پروڈرام کے والے سے کروے کرنا چاہیں گے کہ بچے کو اگر آپ نے اس فیلڈ میں لے ہی آئی ہیں تو پھر کم از کم اس کو اس طریقے کار میں ڈالنے کا چانس دے اس کو ہاں بلکل تاکہ جو وہ سکھنے کے لیے آیا ہے وہ وقت بھی ضائع نہ ہو پیسہ بھی ضائع نہ اور وہ کچھ گین کرے کچھ سیکھیں بلکل سیکھیں تھوڑی سی ایکسٹرا کیرنگ جو ہے نیچر اس کو سائے ہم خوب بھی کرتے ہیں اب یہ بچے ہیں کہ ان کی پیرنٹس ابھی بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور جب تک یہ کھلاس ہوتی رہتے ہیں پیرنٹس وہاں پہ مجود ہیں لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج تک کوئی اس طرح میجر کوئی چھوٹ نہیں لگی بچے کو کسی طرح نہیں آج تک کیونکہ ہی سیلف ڈیفنس ہے اور یہی چیز ہے اگر چھوٹ لگتے ہیں اس کو برداش کرنا ہے اچھا کیا فرق پڑتا ہے ایک ایسے بچے میں جو کہ سیلف ڈیفنس جیسے آتا ہوں یا نوجوان میں اور کسی ایسے میں جیسے نہیں آتا ہوں تو صاف سے ایسی کوئی چیز ہے اس کو چاہیے اب اب ایک گرل ہوتی ہے وہ اس کے اندر کے مارشل ہاتھ کرتے ہیں اس کے اتنا کنفینا زیادہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ اپنا ڈیفنس کر سکتی بلکو صحیح لیکن یہ جو سیلف ڈیفنس اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ طرح رولزن ڈیگولیشن کے ساتھ چلتی ہیں اور سکھایا بھی جو جاتا ہے وہ رولزن ڈیگولیشن کو فالو کرتے ہیں جبکہ جسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ everything is fair in love and war but nothing is fair in life اور خاص طور پر لڑائی چیزیں ایسے ہم انہیں کہتے ہیں کہ پہلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں میں یہ ڈسپلین لائے کہ اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے دیتا ہے کوئی مار بھی دیتا ہے پہلے اپنے پیرنٹس کو پتائیں پھر بڑے کو پتائیں پھر آخر میں جب ہات سے چیز کراس کر جائے تب آپ ہاتھ ڈالیں ساتھ میں اس کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو چیز ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں اس کو آپ نے implement کرنا ہے لیکن دوسرے طریقے سے جب ایک دفعہ جھگڑا ہو پتہ لگے کہ نہیں اب ساڑا ڈھوڑا اور جھگڑا ہی کرنا ہے تو پھر اس کو اسی طریقے کرنا ہے جس طرح عام شخص کرتا ہے لیکن اس میں ڈیفرنس ہی ہوتا ہے کہ عام انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا اب عام یہ روٹین ہے کہ یہ فیس ہے یہ سنسٹیو ہے لیکن ایسے بڑی پارٹس بھی آئیں کہ آپ اس پر بندے کو مار دیں تو وہ ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے اس کی لیکن وہ صرف جو کراٹے کھلنے والا بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اچھا تو مطلب فرق جو آپ نے پوچھے وہ یہ ہے کہ بہت سے سنسٹیو ہے ایسے ٹیشوز بھی آئیں ایسے پارٹس ہیں کہ آپ معمولی اس کو پرنچ کر دے تو لڑکا گیا انکانشس ہو سکتا ہے ڈیٹھ ہو سکتی ہے سر نے کہا اگر غلط جگہ پر لگ جائے تو وہ ڈیٹنے سے بھی رہ جائے بلکو صحیح ہم باقی کی جو فائٹس ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیں گے باقی کی رو بچے ہیں کہ وہ کیسے پر فارم کرتے ہیں او بیٹے اور کون لوگ ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں کاتا کرنا چاہ رہے ہیں بچے بلکو صحیح آجے آپ ڈاک آپ بتائیں کاتا کیسے ہوگا فرسن صاحب آپ بھی آئیں جی آپ کاتا کریں گے سلام کریں ایک بچے کا اس کا کروا دینا چاہتے ہیں فرگب کا اور ایک آپ آجو فرگب ٹھیک کاتا کیا چیز ہوتی ہے یہ خیالی فائٹ ہوتی ہے اچھا بلکو صحیح چلے کریں کہ آپ لوگ خیالی فائٹ سینٹر میں جاؤ اور سینٹر سے شروع کرنا اور آگے جاؤ اور آگے جاؤ ایک ایک درس آگے جاؤ ہی ایک ہی 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 ہ ہی 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 ہن ہی 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 کچھ آپ کو سمجھ آیا ہو کچھ آپ کو لگتا ہو کہ میں پہلے تو اسا تھا اب یہ فرق پڑ گیا ہے موسیقی 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 بیٹا ادھر آجو آپ اچھے اوپر آجو جی جی جس گار پہلے تو اچھا ہے جی شروع ماری اگر نا ایک دوسرے کو ہمارے پاس کوئی امیجنسی میرز موجود نہیں ہے ہے شاپٹن کے ساتھ سٹاپ کریں جی بلکو صحیح زبردست ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاکات جناب یہ ہے ہمارا سایدھری پہلے رکھا جو بکپ ہم ساتھ سوکتے ہیں لئے یونیری particulier فلا بکٹن کے لئے رکھ روری bene چاپٹر پاتھ ایسی مستمار ٹ にس کا لائے شروع ہم رہے ہیں صانس شب شکل 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 ہاتھ پہ گیا حضرتی ہے یہ کرنے کے بعد یہ کیا کچھ خوڑا بہت سکتہ لیکن اتنا یہ مجھے ہوتی ہے صحیح کر کے آگے دکھائیں آچھا تو یہ بچے جو ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ بچے بھی کر سکتے ہیں کتنے عرصے کی ٹائم کے بعد بچے کر لیتے ہیں یہ تقریباً ڈیز تو ان کو ہوئے بھی آئے تقریباً سال ایک لگیا تھا ان کو یہ چیز سیکھتے ہوئے Thank you very much سارے بچے اب آکے آئے ہیں لیکن آپ لوگ تھوڑا تھوڑا لیٹ ہو گئے ہو ٹھیک ہے بنا ہم آپ سب سے بات کرتے ہیں God bless you all, thank you very much آپ لوگوں نے آج جوائن کیا سفران صاحب آپ کا شکریہ بات ہے کہ بچوں کے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ڈالنا چاہیے لیکن ہمارے یہ بہت ساری جو مشروم growth ہو جاتی ہیں ایک دم سے اور ہر جگہ پر ایک بندہ ہمیں سکھاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر بیچنے کے بعد بچوں میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی یہ نہیں ہونا چاہیے بچے جائیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ سیکھیں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے واپس آئے بھلے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہو ہم ایک ریک کے لئے رک رہے ہیں اور رکنے کے بعد ہو رہی ایپ سے ملاقات پرگرام کے اگلے حصے میں جہاں پر کہ تلت ہماری منتظر ہے جہاں پر کہ ہم آپ کو بتائیں گے تنزیل کے ساتھ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ سکرین پر